موسیقی 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 ایک سیٹ نکالی اربو روپے خرچ کر کے اگر ایک ہی سیٹ نکالنی تھی تو آپ نے پورے پنجاب میں اگر آپ چلے جائیں میں لاہور گیا ہوں تو میں موچی دروازے پر بھی گیا ہوں موچی دروازے پر اور موچی دروازے کے اندرونی لاہور میں اور مال روڈ کے اور ان کے اپنے بائی پاسوں میں ان کے گھر کے طرف جو رستے جاتے ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے بہت اور وہ بھی رستے جو بنے ہوئے مجھے تو نظر آتا ہے کہ ان رستوں سے بھی مجھے روپوں کی نوٹوں کی خوشبو آتی ہے کہ کسی نے اس میں بڑی کمیشن کھمائی ہے تو اللہ رحم کرے اور ان کے برداشت کے مادے کو بڑھائے اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میاں صاحب کا برداشت کا مادہ کتنا ہے اور یہ برداشت کر نہیں سکتے اب تو یہ اس جسے کہتے ہیں نا کہ کبہ جو ہے وہ دو ٹاغوں سے فسا ہے کہ یہ لڑوا سب کو رہے تھے اور خود یہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اپنی حکومتیں کر رہے تھے اور آج وہ دن آیا ہے کہ اپوزیشن بھی خود کرتے ہیں حکومت بھی خود کرتے ہیں اور اس کے بعد حکومت پہ تنکیت بھی خود کرتے ہیں تنکیت کیس بات کی آپ کی تو حکومت ہے آپ کا تو پرائی منسٹر ہے آپ کا تو چیف منسٹر ہے آپ کا ہر جگہ چیف منسٹر ہے ہاں ہو سکتا ہے بولوچستان میں اب نہ ہو اس لیے کہ وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا لاور میں موچی گیٹ پہ کھڑے ہو کے کہ ہم آپ کی حکومت جب چائیں تب ہم گرا سکتے ہیں اور یہ ہم نے اس لیے چھوٹی سی 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 ایک جسے کہتے ہیں سیاسی بسارت سے تھوڑی سی تھوڑا سا کام کیا اس لیے کہ ہم نے پہلے دو میں چھے مہینے پہلے میں کہہ چکا تھا کہ میں آپ کو چیئرمن سینٹشپ نہیں لینے دوں گا تب ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے نہیں لینے دے گا جب وقت آیا ہے تو پھر ان نے رضا ربانی کی جھولی میں ڈال دیا تاکہ ہمارے اندر ہی ہمارے دوستوں کے اندر ہی یہ ایک تشریح کر سکیں ہمارے بیچ میں تفریق کر سکیں مگر شکر ہے رضا ایسا نہیں آئے اور وہ پیپلا ہے اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا اور ان کو ہم نے دکھا دیا کہ چیئرمن سینٹ کوئی بات نہیں ہے جمہوریت بڑی بات ہے جمہوریت میں ہم نے بلوچستان کو آگے لے کے گئے ہیں اس لئے کہ وہاں ضروریت ہے بلوچستان کو ضرورت ہے ایک باپ کی ایک ماں کی ایک ہماری ایک پارٹیوں کی تاکہ ہم ان کا ان کی جو آگ لگی ہوئی ہے ان کی بے وکوفیوں سے اور ان سے پہلے مشرف کی بے وکوفیوں سے اور سب بے وکوفیوں سے اس کو ہم سنبھال سکیں انشاءاللہ اب آ رہا ہے وقت الیکشن کا میں بہت زیادہ بڑی دعوی تو نہیں کرتا مگر یہ ضرور دعوی کرتا ہوں کہ میاں صاحب توانے کو لوں پوچھنگے اے میں توانوں داس رہا ہوں صرف اے نہیں پوچھنگے کہ اے نہیں ہوا توانے کیا توساں توساں کڑے اے پوچھنانے ہونا کہ تسی چالی سالہ چی کی کیتا ہے چالی سالہ لے ساپ توانوں دیانہ پہ گا چار دن کا نہیں اس دور کا نہیں چالی سال کا آپ سے حساب ہے ہاں بیٹھیں Truth and Reconciliation Commission میں بیٹھ جائیں بلا لیں ہمیں ان کسی کو بھی اور میں بیٹھنے کے لئے تیار ہوں پیپوس پارٹی کے طرف سے کہ چالی سال میں ہمیں بتائیں آپ کہ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ ہمیشہ آپ نے establishment کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھوڑا گھوپا اس کے پاوجود ہم نے آپ کو ماف کیا ہم نے آپ کو آنے دیا ہم نے آپ کو حکومتیں بنانے دی اور پھر بھی آپ تس سے مس نہیں ہوئے پھر بھی آپ صدرے نہیں تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلاح نہیں ہو سکتی آپ سے جنگ ہی رہے گی آپ سے جنگ رہے گی اس لیے کہ آپ سیاسی نہیں ہیں آپ سیاست کو نہیں سمجھتے آپ مغلیہ شہنشاہ ہیں آپ کوئی جائیں کسی ملک میں وہاں کوئی ٹکڑا خرید لیں اور ملتے ہیں دنیا میں اور اس کو شریف خاندان کا بنا دیں آپ اپنا ملک اور وہاں رہا کریں آپ چھوڑیں ہم غریبوں کی پتھر لوٹنا بھی چھوڑیں غریبوں کو ان کی ان کا خون چوشنا چھوڑ دیں یہ سیاست چھوڑ دیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ سے پیپلز پارٹی سیاست چھوڑا کے رہے گی ایک دن آ کے گئے گا ایک دن آپ یاد رکھیں گے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب آپ کی حکومتیں ہم نے بچائیں تھی آپ کے منسٹروں کے پیر کام پر رہے تھے اگر میں لندن سے نہیں آتا اور آپ کو سہارا نہیں دیتا اور جیسے آپ تھوڑے سے بعد نکلیں تو آپ نے آنکھیں جو ہیں وہ سر پہ بٹھا لی ہیں تو ہم نے بھی آنکھیں سر پہ بٹھا لی ہیں ہم بھی آپ سے تب بات کریں گے جب آپ ختم ہو چکے ہوگے اور انشاءاللہ بڑی جلد ہم پنجاب میں نکلیں گے پنجاب کا ٹور کریں گے پنجاب میں ہر جگہ پیپس پارٹی کو اور ورکروں کو دوبارہ جگائیں گے بتائیں گے ہلائیں گے اور آپ کے تختے رائیون کو ہلائیں گے اور پتہ پڑے گا تب انشاءاللہ اس دفعہ چیف پنشٹی بھی آپ کو ہم نہیں لینے دیں گے پنجاب کی یاد رکھیے گا یہ میں نے آپ سے آج کہہ دیا ہے پھر ہم کس کے ساتھ بھی مل کے حکومت بنائیں آپ کے ساتھ نہیں بنائیں تو آپ تیار ہو جائیں ایک لمبے مقابلے کے لیے ہمیں تو پریکٹس ہے لمبے مقابلوں کے آپ کو نہیں ہیں دوستو آپ سب کے یہاں آنے کا شکریہ آج بھٹو صاحب کی یاد کو منانے کا شکریہ آپ کے ساتھ ہمارا دل روتا ہے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جو ہم آج اکیلے ہو گئے ہیں ایسے ایسے دوست ہمارے عرب ملکوں کے جو کہ ہمارے ایک فون کال پہ ہر بات کا ہماری سنتے تھے سمجھتے تھے ہمارے ساتھ قدم بڑا کے چلتے تھے وہ آپ نے ان کو ہمارا مخالف کر دیا ہے آپ نے ایسے حالات بنا دیا ہیں اور یہ آپ نے انٹینشنلی کیا ہے کہ پاکستان اکیلہ ہو جائے پر ہمیں یہ چیلنج قبول ہے ہم پاکستان کو دوبارہ پاکستان کو دوبارہ دنیا کے نقشے پہ لا کے سب سے دوستیاں بڑا کے سب اسلامی دنیا سے بڑا کے اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنا کے اپنے بچوں کا اس میں فیوچر بنا کے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ سب کو میری دعا ہو آپ سب پاکستان پیپس پاڈی کے لیے کام کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کے لیڈروں کو حمد دے کہ ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں جیے گھوٹو نارے پھٹو آصف علی زرداری اپنے دیگر بالا عدداران کے ساتھ موجود تھے نوڈیروں میں گڑی خدا بخش میں خطاب کر رہے تھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آر او الیکشن تھا یہ آپ کا منڈیٹ نہیں ہے ان کے جلسوں سے جب ان کے لوگ ہٹیں گے تب دیکھیں گے یہ جلسے ہیں کہ جلسیاں ہیں لہور میں اربوں روپے خرچ کر کے ایک سیٹ نکالی ہے سارے پنجاب میں یہ صرف اندرودے لہور پر ہی خرچ کر دیتے یہ عوامی مقبولیت بھی پیسو کی ریل پیل ہے آصف علی زرداری صاحب آج موجود تھے بڑے ایکشن میں دکھائی دیئے بڑے غصے میں دکھائی دیئے کہتے ہیں کہ الیکشن کا وقت آ رہا ہے میاں صاحب پوچھیں گے پھر آپ سے چالیس سال آپ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہماری فیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کو حکومت کرنے دی ہم نے آپ کو سیاست کرنے دی ایک دن آ کر رہے گا کہ جب پیپلز پارٹی آپ سے سیاست چھڑوا کر رہے گی اگر میں لندن سے نہ آتا آپ کا ساتھ نہ دیتا تو آپ کی سیاست کس نحج پر تھی مجھے یاد ہے اب ہم پنجاب میں نکلیں گے لوگوں کو جگائیں گے تخت رائیون کو ہلائیں گے وزارت اعلی بھی چالنج بھی کر دیا ہے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے کہ وزارت اعلی بھی آپ کے پاس نہیں رہنے دیں گے رضا ربانی کا ذکر کرنا بھی وہ نہیں بھولے اور ان کے لئے انہوں نے کہا کہ وہ پیپلہ ہے آپ نے بڑی کوشش کی تھی ہمارے درمیان جھگڑا کرانے کی لیکن وہ پیپلز پارٹی کا مضبوط ایک عودے دار مضبوط ایک نمائندہ ہے پیپلے کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ پیپلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیپلہ ہے جس کی جانب زرداری صاحب آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے اس جانب میں آپ کو لے کر چلوں گی لیکن پہلے زرہ بلاول کے گفتگو سن لیتے ہیں میں جانے بلاول میں سوئی بلاول بسم اللہ الرمان الرحیم نارے تکبیر نارے حسانت نارے حیدری نارے حسانت نارے حسانت اسلام علیکم انتالیس پرس گزر گئے تیسری نسل آ گئے نہ جنون ختم ہوا نہ جذبہ سر پڑا دنیا کے کونے کونے سے بھٹو کے دیوانے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آج پھر کھینچے چلے آئے بولان سے بلوچ آیا خیبر سے پختون بھی چلا آیا پنجاب کی پتر بھی بھٹو کے جانب دورے دورے آئے سندھ کے بیٹوں نے بھی گری خدا باکشا کر جئے بھٹو کا ناہ لگایا یہ یہ طاقت ہے اس مظلوم کی جو ہستے ہوئے پھانسی گھات پر جھول گیا بھٹو شہید نے پاکستان پیپلز پارٹی بنانے کے چار برس اور بیس دن بعد تک سیاست کی اور اس کے بعد ان کا دور اقتدار صرف پانچ سال چھے ماہ اور پندرہ دن تھا بھٹو شہید نے ایک سال اور نو ماہ جیل میں بھی گزارے تحریک اقتدار اور قید کے دن ملا کر یہ ہوئے توٹر گیارہ پرس اور تین ماہ اور ان گیارہ پرسوں میں پاکستان کا وہ ببر شہر جو کر گیا اس کے اثرات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں سیاست اسے کہتے ہیں طاقت نواز شریف کو سیاست میں بتیس برس گزر چکے ہیں عمران خان کو سیاست میں بیس و سال ہے مگر کوئی بھٹو شہید کے صرف گیارہ پرسوں کے اثرات کام نہ کر سکا عظیم عظیم لیڈرز کو ان کی اچھیبمنٹس کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے یہ پاکستان بھٹو شہید کا تحفہ ہے ملک کا متفقہ آئین بنانا کوئی مزاق نہیں تھا چپیس سال تک ملک بغیر کسی آئین کے چل رہا تھا آج اگر آئین ہے تو بھٹو شہید کا کرنا ماہ ہے آج جسے دیکھو جمہوریت جمہوریت کا رہا ہے وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے جو ملک کا ناہ بلند کیا تھا وہ شہید زلفکار علی بھٹو تھے آج اگر ہر پاکستانی کو ورد کا حق ہے تو یہ شہید زلفکار علی بھٹو کا کرنا ماہ ہے آج اگر وہ دیرے جاگی دار سرمایہ دار ووٹ کے لیے غریبوں سے منت کرتا ہے تو یہ شہید زلفکار علی بھٹو کا کرنا ماہ ہے آج اگر پاکستان کے پاس آتم بوم ہے تو یہ شہید زلفکار علی بھٹو کا کرنا ماہ ہے آج اگر مسدوروں کے پاس کوئی حق ہے تو یہ شہید زلفکار علی بھٹو کا کرنا ماہ ہے اگر کسانوں کے پاس کوئی حق ہے تو یہ شہید زلفقار علی بھٹو کا کرنامہ ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو یہ شہید زلفقار علی بھٹو کا کرنامہ ہے اگر پاکستان کی کوئی کامیاب فورن پولیسی رہی ہے تو وہ شہید زلفقار علی بھٹو کا کرنامہ ہے شملہ مہائدے میں شہید ظلفکار علی بھٹو کے ہاتھ میں ہتیار نہیں تھا وہ میز پر بیٹھے اور باہر سے جنگ جیت لی اگر کسی نے کشمیریوں کو کشمیر کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کی تو وہ شہید ظلفکار علی بھٹو تھے بھٹو شہید ایک عہد کا نام ہے جس نے پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو ایک لڑی میں پیرو دیا چین کو دنیا میں شناک تلوائیں عرب ریاستوں کو ایک کیا اسلامی بام اور اسلامی کرنسی کا کونسیپ دیا ساتھیوں صرف بھٹو شہید کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ پاکستان کے سنہرے دور کو بھی فانسی پھر لکا دیا گیا اور آج تک آج تک یہ سنہرہ دور فانسی غات پر جھول رہا ہے ایک پاکستان بھٹو شہید کی شہادت سے پہلے کا تھا جس میں رواداری تھی برداست تھی ترقی تھی امن تھا اور خوشحالی تھی جس میں روایت تھی اور دنیا پاکستان پر نصار تھی اور ایک بھٹو شہید کے بعد کا پاکستان ہے جس میں دیشت کردی ہے فرقباریت ہے عدم برداشت ہے غربت ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام رسوہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سنو بھٹو شہید کی فانسی کے بعد ہزاروں جیالے ملک بدر کر دئیے گئے ہزاروں کو کورے مارے گئے لاکھوں کو قید کیا گیا صرف 1989 میں رہا ہونے والے سیاسی قیدیوں کی تعداد ستہ ہزار سے زیادہ تھی جنرل زیا نے چن چن کر عدیبوں اور لکھاریوں کو نشانہ بنایا مگر سب ڈٹ کے جان دے دی لیکن بھٹو شہید کی طرح اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا گری خدبکس میں یہاں ساتھ ہی گمنام شہیدوں کی قدریں ہیں جن پر لکھا ہے کہ میں بھٹو ہوں آج ملک میں جو سیاسی نظام موجود ہیں وہ ان شہیدوں کی بدولت ہے جسے ہم کسی صورت لپیٹنے نہیں دیں گے ساتھیوں اگر آپ کو اگر آپ کو پھٹو کا پاکستان ایک عظیم پاکستان چاہی ہے تو پھر آپ کو میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا آپ کے پاس آپ کے پاس اور چوئسز بھی ہے ایک جنرل زیا تھا جو فضا میں ہی اُر گیا اس کے بارس اس کے بارس کا نام نواز شریف ہے بھٹو کا بارس اور زیا کا بارس دونوں آپ کے سامنے کھڑے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کے ساتھ دیتے ہیں ایک کے ہاتھ میں شہیدوں کا پرچم ہے دوسرے کے ہاتھ میں فریب اور جھوٹ کا جھنڈا ہے اور ایک تیسرا بھی ہے ایک تیسرا بھی ہے جو منافقت کے گھوڑے پر بیٹھ کر پیچھے دوڑا چلا رہا ہے اور اس کے جھنڈے پر یو ٹرن لکھا ہے طالبان کا بچھا بھائی عمران خان میاں نواز شریف کی ہی ایک extension ہے ان کی سیاست ایک ہے ان کی معیشت ایک ہے اور ان کی منافقت ایک ہے اگر یہ لوگ اقتدار میں آگئے تو نہ جانے ملک کا کیا ہوگا ہمارا ملک نازک طور سے گزر رہا ہے ہم چین کے ساتھ سی پیک بنا رہے ہیں جس کی بنیاد صدر زردالی نے رکھی تھی پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر جمعی ہیں اور ملک کا دنیا میں تعلقات کا یہ حال ہے کہ امریکی ائیپورٹ پر پاکستانی وزیر آزم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ایسے وقت میں ایسے وقت میں ہم مذہبی انتہا پسندوں کی بی ٹیم کو اقتدار میں آنے نہیں دیں گے ساتھیوں پاکستان کے تمام سیاسی سرمایہ دار جاتی عمرہ اور بنی گالہ محل میں جمع ہو چکے ہیں ان کو اگر خطرہ ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارچی سے ہے کیونکہ ہم عوام کی جماعت ہے ہم نے پہلے بھی ہم نے پہلے بھی برے برے دعوے کرنے والوں کے غرور خواب میں ملائی ہے اور اب کی بار بھی اب کی بار بھی اقتدار کی لارچیوں کو دیوار سے لگائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف عمران خان سے لر رہا ہے اور عمران خان نواز شریف سے لر رہا ہے یہ دراصل سیاسی سرمایہ داروں کی جنگ ہے یہ منافقوں کی جنگ ہے یہ تاکت اور اقتدار کی جنگ ہے یہ ٹھیکوں کی جنگ ہے ان دونوں ان دونوں کی منزل اقتدار ہے ان دونوں کا نظریہ سرمایہ ہے ان دونوں کی جدوجہ ہے جھوٹ ہے فرید ہے ساتھیوں عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس کو کیوں نکالا گیا عوام اپنے مسائل کا حل جاتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کے مسائل حل کرنے میں چھٹی ہوئی ہے ہاؤسپٹلز تعلیمی ادارے اور صاف پانی بنیادی انسانی حقوقتیں ہوتے ہیں جن پر صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا اور جب فارمی سیاستان ہماری کارکردگی سے گھبرا گئے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے کمیاب منصوبے کے خلاف جھوٹا پرپاگینڈا کرنے لگے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں شہر شہر کالیجز یونیورسٹیز اور ان کے کیمپسز تعمیر کیے نواز اور عمران نے پختونخواہ اور پنجاب میں کچھ کام کیا ہوتا تو سندھ اور پیپلز پارٹی کے خلاف پرپاگینڈا نہیں کرتے شباز شریف نے پانچ سالوں میں صرف ایک نام اکمل ہسپٹل کا افتدار کیا ہے جبکہ انہی پانچ سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پانچ سو سترہ سہت کے مراکز تعمیر کیے ہیں عمران خان کوئی ایک نیا سرکاری ہسپٹل بتا دیں جس کی بنیاد اس نے پختونخواہ میں رکھی ہو خان صاحب پختونخواہ میں اپنے ٹرس کا ہسپٹل تو بنا دیا نامل یونیورسٹی کا اپنے ذاتی منصوبہ شروع کر دیا مگر نہ کوئی نیا سرکاری ہسپٹل بنایا نہ پبلک یونیورسٹی عوام میں کس مو سے جاؤگے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی ساتھیوں پوری قوم کو معلوم ہے کہ نواز شریف اور عمران خان ایک دوسرے کو اقتدار کے لیے نیچہ دکھا رہے ہیں مگر کیا یہ دونوں بتائیں گے کہ نچلی سطح تک غربت دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا پروگرام بنایا ہے جب ہماری وفاق میں حکومت تھی تو غربت کام کرنے کے لیے ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا تھا اور اب جب سندھ میں ہماری حکومت ہے تو ہم نے یونین کانسل سپا پر صوبائی پاورٹی ریڈکشن پروگرام شروع کیا جس کے تحت غریب عورتوں کو بلا سود کرزے دئیے جس سے انہوں نے کاروبار شروع کیا اور اس پروگرام کی وجہ سے اب تک چھ لاکھ خاندان غربت سے نکل چکے ہیں ساتھیوں اگر ہم لارکانوں ٹنڈو محمد خان سیون اور ہیدر آباد سکھر میں دل کے علاج کے لیے عالمی میار کے ہسپٹلز بنا سکتے ہیں جہاں بلکل مفت علاج ہوتا ہے تو ہم ایسے ہسپٹلز دوسروں صوبوں میں بھی بنا سکتے ہیں جہاں بلکل مفت علاج ہوگا ہم گمبٹ کی طرح گمبٹ کی طرح لیورٹ ٹرانسپلانٹ کے ہسپٹلز پورے ملک میں کھولیں گے جہاں بلکل مفت علاج ہوگا ہم نے ہم نے اٹھارہ سو میل طویل کنالز کو پکا کیا اٹھارہ سو میل طویل کنالز کو پکا کیا جس کی وجہ سے پچیس لاکھ ایکر ایگرکلچر زمین کو فائدہ ہوا اور ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا صاف پانی کے لیے سندھ حکومت نے بڑے بڑے آروں پلانس لگائی ہیں جس طرح تھر میں پانی کی پائپ لائن بچائی جا رہی ہے اور اچھرے تھر میں دو سو چالیس کلومیٹر لمبی پانی کی پائپ لائن بچا کے ہم نے ایک سو چھے گاؤں کو پانی فرہام کیے ہیں اسی طرح ہم پورے ملک میں پورے صوبہ میں صاف پانی فرہائیں گے ساتھیوں نون لیگ پی ٹی آئی اور باقی دائے بازو کی جماعتوں کی سیاست ایک ہے اور معیشت ایک ہے ہماری سیاست ہماری معیشت ان سے الگ ہے ہماری معیشت ہماری سیاست غریبوں کے لیے ہے ان کی سیاست ان کی معیشت امیروں کے لیے ہے ہم نے ہم نے لینڈ رفارمز کے ذریعے جاگیداروں سے زمینے لے کر غریب کسانوں کو دی اور یہ آپ کی سٹیل میل آپ کے پی آئیے اور آپ کے ادارے اپنے دوستوں اور حواریوں کو دینے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں ہم نے ہم نے غریب ترین عورتوں کو بلا سود کرزے دیئے تو انہوں نے امیروں کے قرض ماف کیے ہم نے غریب کسانوں کو سبسیڈیز دی تو انہوں نے امیروں کو ٹیکس ایمنسٹی سکیم دی جس سے عمران خان جیسے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے ساتھیوں جب پاکستان پیپلز پارٹی عوام سے کہتی ہے کہ وہ ہمیں ووٹ دے تو ہمارے پاس اس کی وجہ ہے جب پاکستان کو دو ٹکڑے ہو گئے تب بھٹو شہید نے نئی امید دے کر ہمیں اکھتا کیا ریاست کو قوم بنایا بھٹو شہید میں ایک نیا پاکستان بنایا جب پاکستان کی جب پاکستان کی عورتوں کو سماج میں رتبہ نہیں مل رہا تھا تو وہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو تھی جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر ہر ملکی ادارے میں خواتین کی رسائے خواتین کی رسائے کو ممکن بنایا مضبوط جمہوریت مضبوط جمہوریت شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی منزل تھی اور نائنٹین سیبنٹی تھری کے آئین کی اصل شکل میں بہالی ان کی تیس سالہ سیاسی جدوجہد کا مقصد یہی تھا جسے ہم نے اتھاروی آئینی تیمین کی ذریعے پڑا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو جب دو ہزار آٹھ میں حکومت ملی تو ملک ملک کے حالات خراب تھے برسوں تک ایسے لوگ نے راج کیا جو عوام کے دشمن تھے لیکن ہم نے عوامی فلہی منصوبوں کی تعمیر کی مثال قائم کی تیسلہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پارٹی کی کارکردگی پر ہونا تھا مگر دو ہزار تیرہ کے الیکشنز میں تیسلہ دیشت گردوں نے کیا جنہوں نے اپنے نظریاتی بھائی نونلی جماعت اور پی ٹی آئے کو کھلا میدان دیا اور وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو نام لے کر ٹاگیٹ کیا ہر دہائی میں ایک پھٹو نے جان کا نظرانہ دیا ہے پہلے بھٹو شہید پھر شانواز شہید پھر میر متضا بھٹو شہید اور اکیسویں صدی کی پہلی دہائی میں بی بی شہید نے اپنی جان کا نظرانہ دیا ہر قربانی کے بعد ایک پھٹو پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور وقت کے سب سے بڑا فرون سے ٹکڑا جاتا ہے اور آج کا سب سے بڑا فرون انتہاب سندی ہے دیشت کردی ہے ساتھیوں دیشت کردی کی وجہ انتہاب سندی ہے یہ دیشت کردی صرف کسی ملیٹری آکشن کے نتیجے میں ختم نہیں ہوگی انتہاب سندی کو ختم کرنے کے لیے تعلیمی نساب سے لے کر قومی پولیسیز تک ایک مکمل منصوبہ بندی کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی ملکی واحد جماعت ہے جو دیشت کردی کا مقابلہ کر سکتی ہے جو انتہاب سندی کا مقابلہ کر سکتی ہے ساتھیوں ساتھیوں مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ نواز شریف ووٹ کو عزتوں کی تحریک چلا رہا ہے تو مجھے ہسی آتی ہے جس نے اپنی پوری زندگی ووٹ کی عزت نہیں کی وہ آج ووٹ کی عزت کی بات کرے تو مزاق نہیں تو کیا ہے نواز شریف صبح ججز اور عدلیہ کو گالی دیتا ہے اور شام کو اپنے پی ایم کو معافی مانگنی بیج دیتے ہیں کہتے ہیں پالیمان کی عزت کرو اور خود پانچ سال میں چھ دفعہ صرف چھ بار پالیمان جاتا ہے صبح کہتا ہے کہ اس کی حکومت اسی کی حکومت میں ملک معاشی طور پر ترقی کر رہی ہے اور شام میں کہتا ہے کہ دلتی فیصلے کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے میاں صاحب تسی بہت کنفیوزڈ ہو یہ یہ ان کا طریقہ وعدات ہے کہ بہت بہت سارے کرزے لو اور مصنوعی ترقی کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کرو میاں صاحب تین موقع ملنے کے باوجود آپ سے یہ ملک نہیں چلا آپ سے یہ ملک نہیں چلے گا بڑے میاں ہو یا چھوٹے میاں یہ آپ کی بس کی بات نہیں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے نام پر آپ نے اقتدار لیا تھا جب تک سردیا تھی اور بجلی کی طلب میں کمی تھی آپ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے جیسے ہی سورج نکچمکا آپ کا فروڈ سامنے آ گیا ساتھیوں میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ عدالت نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا میاں صاحب میں پوچھتا ہوں کہ پھر آپ نے جیڈیشل رفارمز پہلے کیوں نہیں کیا آپ مولا جد بن کر ججز کو دھوس اور دھمکی سے درانا چاہتے ہیں تاکہ پھر اقتدار پر قبضہ کر سکے یہ جرامہ نہیں تو کیا ہے بھٹو شہید کو انہی عدالتوں نے فانسی کی سزا دی شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی بھی انہی عدالتوں نے کی صبر زرداری نے بغیر سزا کے گیارہ لمبے سال جیل میں کاتے شانواز کو مرتضہ کو نہ بی بی شہید کو کسی کو ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملا نہ زندگی میں نہ شہادت کے بعد مگر کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے عدالتوں سے جنگ کی ہے نہیں کی باوجود یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی غلط عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں مگر ہم اپنے اداروں کا اعترام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری میراس ہے ہاں ہاں مگر ہم آج بھی ہم آج بھی بھٹو شہید کے عدالتی قتل کا انصاف مانتے ہیں انصاف تو انصاف تو بھٹو شہید کو انصاف تو بلاول بھٹو زرداری گڑی خدبخش میں موجود ہے خطاب کر رہے تھے کہتے ہیں عظیم پاکستان کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا ایک بھٹو کا وارث ہے اور ایک زیاہ کا وارث ہے میں بھٹو کا وارث ہوں اور نواز شریف زیاہ کے وارث ہیں اور تیسر جن کے بارے میں انہوں نے بتایا عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے لیے بھی کہا کہ طالبان کے بچڑا بھائی اس کے ساتھ نواز شریف کی ایکسٹینشن ہے عمران خان صاحب ملک نازک دوراہے پر اس کے لیے عوام کو ان کا ساتھ دینا ہوگا خیر آج کے پروگرام بلاول بھٹو زرداری اور عاصف علی زرداری کے خطاب کے نام رہا اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ ہانے کے بعد